اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید کرتے ہیں اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور خوش ہیں اور مزے ہمیں ہیں تو رات جو ہے بس کوئی خاص تو میں نے شوٹ نہیں کیا گھر آکے بھی کیونکہ تھکے ہوئے تھے تو یہاں پہ آئی تھی تو وہ بڑی اچھی نکلی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے میں یہاں پہ اپنے کپڑوں کو بھی دیکھ لوں اور جو کل لونڈری ہوئی تھی تو بس اسی طرح صبح صبح بروٹھی ہیں تو ابھی خیال اتنی صبح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے لئے تو ابھی صبح ہے تو جو ہے نا مصروفیات بہت زیادہ چال رہی ہے جس کی وجہ سے جائنا تھوڑا سی ریٹنر اور آج جو ہے نا الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا دن بھی ہے آپ سب کو پتا ہے تو چلیں کرتے ہیں اپنے ناشتے کی تیاری اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوتا ہے روٹین میں وہ بھی آپ کے ساتھ کروں گی شیئر تو چلیں میرے ساتھ جو ہے نا آپ ساتھ دیتے رہیں اور میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح ولاغ اپنے شیئر کر دی رہا اچھا جی تو میں یہاں پہ ناشتہ کرنے لگی ہوں ہاں پہ چلیں گی ہمارے لائٹ پتہ نہیں کس ٹائم کی گئی یہ نہیں ہمیں پتہ آج میں یہ بند لوں گی ناشتے میں اور ساتھ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نہیں چینی ڈال کے تو نا پتہ نہیں کیا بات ہے کچھ دنوں سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے نا میرے موں میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اور رات میں بھی جو نا مجھے ایسے تھا کہ جیسے میرے موں میں نا زخم ہو رہے ہیں ایک تو ترہ چھالے بن جانا یہ نا عجیب و غریب سے رشید ہو رہے ہیں مجھ سے بولا بھی نہیں زیادہ جا رہا اور کچھ کھایا پیا تو بلکل بھی نہیں جا رہا اور کسی چیز کی نا مجھے ٹیسپ نہیں آ رہا یعنی کہ میرا ٹیسپ پر خراب ہوا ہوا ہے بہت زیادہ تو میں پھر سوچا کہ میں ناشتے میں دہن لیتی اس میں میں بھی تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اس کے ساتھ کھاؤں گی یہ بند ہے جو اینا میں ابھی جو اینا اپنے لیے چائے کے بغیر میرا گزارہ آپ کو بتائے بلکل نہیں ہے لیکن پھر روایت تو کر رہی ہوں لیکن تھوڑے دیر میں لوں گی ضرور لیکن تھنڈی کر کے پیوں گی تو چلیں کرتے ہیں ناشتہ اور ہزبن بھی یہاں پہ ناشتہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے انڈا بنایا ہے اور ساتھ روٹی ہے بچے بھی انڈا اور پھر سلائس کھائیں گے میں نے آج انڈا نہیں لیا حالانکہ مجھے بہت پسند ہے لیکن بس دل پہ پتھر رکھ کے آج انڈا نہیں کھا رہی تو چلیں کھاتے ہیں دھئی اور ساتھ بند اور جو اینا پھر آپ کے ساتھ میں آگے بھی شیئر کر دی رہا ہوں اچھا جی تو یہاں پہ صبح کا ناشتہ میں نے کیا تھا اس کے بعد میں اینا لیٹ گی تھی اور جو اینا کچھ بھی نہیں کیا گیا تو اب اٹھیوں تھوڑے در پہلے اٹھ کے تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ جہاں پہ بنائی ہے اپنے لیے چائے اور ساتھ ایک میں نے جو اینا اپنے لیے چھوٹا سا کیا ایک مغموایا ہے تو مجھ سے کچھ کھایا پی ابھی نہیں جا رہا میرے موں میں بہت زیادہ جو اینا سویلنگ ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو اینا بس اب میں یہ کھاؤں گی میڈیسن تو میں نے کوئی نہیں ابھی لیئی فیلال تو جو اینا طبیعت بس خراب ہے لیکن گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ ہیں مجھے اچھا جی تو گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ ہیں مجھے بہت زیادہ گھر میں بکھیڑا مچا ہوا ہے کیونکہ میں ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں کافی ایک تو رمضان بھی آ رہے ہیں اور دوسرا جو اینا میرے گھر کل آ رہی ہیں ایک گیسٹ اور کون آ رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں تو ابھی فیلال آپ کے لیے سپرائز ہی ہے تو جب وہ آئیں گی تو میں بتاؤں گی اور سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کافی مسکریٹ ہوا ہے تو بس جانا ابھی اس کو کلین کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جانا گھر کی صفائییں بھی چل رہی ہیں اور جانا بچے میرے جانا بھی کھانا وغیرہ کھانے لگے ہیں تو کھانے میں کچھ خاص تو ہے نہیں بس تھوڑا سا ہی مسالہ ہلکا سا کر کے اور نمک آلو مٹر بنا دیئے تھے تو بس وہ کھا لیں گے تو بس ایسی ہی جانا بس زندگی چال رہی ہے فیلال تو جانا میرا تو ٹیسٹ پر بہت زیادہ خراب ہوا مجھ سے تو کچھ چیز کھائی بھی نہیں جاتی تو چلیں یہاں پہ میں اپنی چائے پیتی ہوں اور اس کو ذرا تھنڈا کرلوں تھنڈا کر کے پھر پیوں گی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے جانا گرم چائے میں نہیں پی سکتی تو چلیں میں پھر یہاں پہ کھاتی ہوں اپنا کیک اور ساتھ جانا چائے کو پیتی ہوں اور اس کے بعد جانا پھر آپ سے بتاتی ہوں کہ کیا ہوا رہے روٹین میں تو یہاں پہ میں اپنی چائے پی رہی تھی تو جو ہے نا بچے کھا نہ کھا رہے ہیں تو چلے گی ہماری لائٹ پتہ نہیں آج لائٹ کس ٹائم کی جاری ٹائم بے ٹائم ہی جاری ہے بس اچھا جی تو میں آپ کو بتایا تھا لائٹ چلے گی تو ٹائم بے ٹائم جاری ہے تو اب جو ہے نا اس وقت یہاں پہ ہوئے ہیں پانچ بیس تو پانچ بچ کے بیس منٹ پہ یہ لائٹ ہی ہے دیکھیں ہم کب آتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی چائے ختم کرتی ہوں اور بچے جو ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو آج ہمارے دپیر کا کھانا زرہ لیٹ ہوا ہے کیونکہ داری بات ہے کہ جب گھر پہ بچے ہوں تو پھر روٹین ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے تو بس آج کچھ تبیت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے جو ہے نا میں پھر آج کچھ بھی نہیں کر پا رہی تو بس ابھی گھر کا جو ہے نا لیکن ڈیپ کلیننگ میں نے ضرور بہت ضروری کرنی ہے کیونکہ کل میرے گھر گیسٹ آ رہے ہیں تو میں جو ہونا اپنا کام ختم کرنا چاہ رہی اور ابھی پکانے کی بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ابھی اس دن لے کر آئی تھی شملے کی مرچیں تو سوچ رہی کی ماں نکالوں فریج میں سے تو فریزر میں سے نکال کے آج رات کو رکھ دوں گی تو کل وہ پکاؤں گی ہو سکتا ہے تو شاید والی بات ہے کہ میں آپ کو نہ شملہ مرچ کی مرچ کی بھی رسپی دوں شاید تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج تو جسٹ رفلی سے بس میں نے آلو پڑے ہوئے تھے تو ان کو کٹ کے بس میں نکال لیا میں نے کچھ بھی آسانی پکایا تو چلیں آپ سے میں یہاں پہ جو آنا پھر باقی ڈیٹیل جو آنا بعد میں شیئر کروں تو یہاں پہ صفائیہ ہو رہی ہیں زور و شور سے تو یہ اس ہیریے میں آپ کو کبھی نظر آتا ہی ہوگا کہ ایک میرا بہت ہی گھندا سا برا سا صوفا تھا جس کو میں کب سے چاہ رہی تھی پھیکنا لیکن بس ٹائم ہی نہیں جو آنا آپ یہ سمجھیں اس کی باری نہیں تھی آری بس تو جو آنا آج وہ میں نے الحمدلیلہ یہاں سے جو آنا اس کو دفع کیا ہے اب دوسرا یہاں پہ کپڑوں کو جو آنا میں نے اوپر نیچے کیا ہے ذرا ان کو دیکھا ہے تو ہوا وغیرہ پھر جائے تو بس یہ جو باقی کی بھی رہ گئی ہیں جیسے ہی ڈرائے ہوں گے تو میں ان کو بھی اتار کے جو آنا ان کی جگہ پہ اتارا ہی ہے تو ابھی میں باقی کاموں میں لگی ہی ہوں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ سپائییں بھی زور و شور سے جاری ہیں تو چلیں جیسے ہی نیٹ اینڈ کلین اور سب یہ کام میرے ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ جو آنا باقی کی بات شیئر کرتی تو آج ہے الحمدللہ شب بھرات کی رات ایک ایسی مبارک رات جس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے نام امال جو ہے اپنی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ یا باری تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے بکشنے والے لوگوں میں رکھنا اور ہمیں نیک لوگوں میں رکھنا اور یا باری تعالیٰ ہم سے جتنے بھی گناہ زرزرد ہو چکے ہیں جانے ان جانے میں اللہ پاک ان تمام سبیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمانا یا باری تعالیٰ اپنے ازغیب میں سے ہمارے نام امال میں اچھے امال لکھنا یا اللہ پاک ہمارے تمام تردکھ تکلیفیں پریشانییں ختم فرمانا یا اللہ پاک میری دعا ہے دل سے کہ اللہ پاک اس مبارک رات کے مہینے میں جس کی جو جو دلی خواہش ہے یا اللہ پاک مجھ سمیت ان سب نیت خواہشوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو قبول اور منظور فرمانا یا اللہ پاک کبھی کسی کے درکم محتاج نہ کرنا یا اللہ میرا آپ سے یہ چھوٹا سا سوال ہے چھوٹی سلت جا ہے آپ سے کبھی بھی کسی کے درکم محتاج نہ کرنا سوائے اپنے درکے یا اللہ پاک چلتے پھرتے رکھنا کبھی بھی منجی کا بندیبار نہ کرنا یا اللہ پاک کبھی کسی دشمن کو بھی محتاجی نہ دینا اس چیز کی یا اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم کرم فضل فرمانا یا اللہ پاک جتنے بھی بیماروں کو شفائے کاملا عطا فرمانا یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت اور آفیت دینا یا اللہ پاک میری دل سے دعا ہے یا اللہ پاک آج کی رات جتنے بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں جو بھی عبادت کریں یا اللہ پاک اس عبادت کو قبول اور منظور فرمانا یا اللہ پاک ہماری بھی عبادتوں کو قبول اور منظور فرمانا تو آمین سمہ آمین اللہ پاک جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں شامل ہونے کی چھوٹی چھوٹی کابشوں میں شامل ہونے کی اور اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ زیادی بات ہے اپنی طرح سے ہر دن چھوٹی چھوٹی کابش کرتا ہے چھوٹی چھوٹی کوشش کرتا ہے اللہ پاک سب کی جتنی بھی کوششیں ہیں عبادت کی جو بھی وہ کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرمائے اور بس اس وقت میں کافی تھکی ہوئی ہوں اور میں کافی کاموں میں لگی ہوئی بس ابھی میں آپ کو جو ہے نا یہاں سے میں کر رہی تھی کلین سب تو اپنی بیٹشیٹ چینج کرنے لگی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مجھے ابھی بھی جو ہے نا ہوا کہ ہاں بھی میں نے آپ کو مبارک نہیں دی ابھی تک تو آج شب مراج ہے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مراج شریف ایک دفعہ مبارک اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پہ اپنا خاص کرم رحم فضل فرمائے اور ہمیں کبھی بھی کسی کے در کا معتاج نہ کرے بس آمین سمہ آمین اور جتنے بیمارے ہیں ان کو شفائق کاملہ عطا کرے اور جتنے بے روز گارے ہیں ان کو جو ہے نا رزق حلال عطا فرمائے تو چلیں یہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو میں سارا جو ہے نا دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا 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 اچھا جی تو الحمدللہ یہاں سے میں نے سارا ٹائڈی کر لیا ہے آج میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سے رکھ کے دکھاؤں کیونکہ ہر دفعہ میرے بیٹ کا کچھ اور طرح سے ہی لوگ دیکھتے ہیں باقی اب حمد نہیں رہی وہ سائی ٹیبلز اور یہ رہ گئی ہیں اب انشاءاللہ یہ کل میں کروں گی اور باقی یہ دیکھیں الحمدللہ سارا یہاں سے ہم نے صرف اگرہ ڈال کے سارا گھر جو ہے نا ٹائڈی کر لیا ہے اور شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ ہو گئے فارغ تو بس یہاں پہ جو ہے نا اب میں شاور لینے جا رہی ہوں پیچھے مسجد میں ابھی عبادت ہو رہی ہے تو بس اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول اور منظور فرمائیں اور جو ہے نا ہم سب کو اس طرح سے محفل سے جانے کی تفیق دے جو آمین سم آمین تو چلے میں لیتی ہوں شاور اور پھر اس کے بعد آکے پھر میں نے اپنی بھی عبادت کرنی ہے تو نا پھر میں آپ سے جو ہے نا اجازت چاہوں گی کیونکہ نا ابھی مسجد میں ہونے لگی ہے دعا تو میں نہیں چاہتی کہ پھر دعا میں جو ہے نا ڈیسٹیبنس ہو گئی تو کیونکہ دعا جہاں بھی مانگی جائے تو ہمارا آمین کہنا بہت ضروری ہے تو چلیں جی ابھی میں شاور لیتی ہوں اور پھر آپ سے جو ہے نا دوبارہ ملتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے کہا میں آپ کو مٹر بھی دکھا دیں یہ دیکھیں اس جو لے کر آئے تھے نا تو وہ میرے ہزبن پانچ کلومیٹر لے کر آئے ہیں تو جس کو جو ہے نا پھر میں نے ابھی ہاں پہ نا اچھی طرح سے نا ان کو نکال کے اور دھولیا ہے تو کہ تو میں نے اس میں چلنی میں رکھ دیا ہے جیسے یہ خوشک ہوں گے پھر ان کے پیکٹس بنا کے جو ہے نا پھر میں رکھ لوں گی اور اس میں سے کچھ جو ہے نا میں نکال لوں گی کیونکہ کل دیکھیں نیاز بھی دلوانی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی کیونکہ بھئی پہلے کچھ نہیں کہنا چاہیے تو باکی اللہ دلہ خیر رکھیں تو بس پھر ہے جو ہے نا ان کے میں پیکٹس بنا کے تو ان کو فریزیں میں رکھ دوں گی چلیں مجھے آپ جو ہے نا پھر یہاں پہ نا میں شاول لے لوں اور پھر میں آپ سے جو ہے نا ملاقات کر دی ایک آتیچ میں نا وہ اس طرح سے آگئے چلیں میں ان کو ایک بہت پھر نظر مار لوں گی تو چلیں یہاں پہ پھر میں ان کو کرتی ہوں یہاں بھئی ڈرائی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ سے پھیلے ملتی ہوں ٹھیک ہے اور میں جا رہی ہوں شاول لینے کے لیے تو یہاں پہ نا ہم لوگ الحمدلللہ اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں اور یہ میں نے لیے تھوڑا سی نا دھئی رکھی تھی تو یہ میں کھاں پہ کھاؤں گی اور اس کے علاوہ جانا یہ ڈوٹی تو پکائی ہے اور تھوڑا سا سالنہ آنے کے برابر میں نے لیا لیکن پتہ نہیں اس سے کھایا جاتا ہے کہ نہیں یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی اور یہاں پہ آئے ہیں میرے دیور کی گھر سے میری عزبن گئے تھے ادھر اپنی سسٹر کی طرف دودھ دینے کے لیے تو میرے دیور نے جو آئے نا آگے سے دیئے ہیں یہ گوڑ والے چاول جو کہ آج انہوں نے بانٹے ہیں تو بس یہاں پہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہم کھائیں گے اور پھر سے اپنی عبادت کو برقرار کر رکھیں گے اور بس جو ہے نا یہاں پہ میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آج کی رات ہم سب کی عبادتوں کو قبول اور منظور فرمائے اور ہر نگانی افعاد سے لچائے دشمنوں کے شرس لچائے حاستوں کے حسد سے لچائے اور یا باری تعالیٰ تمام تر دو دکھ تکلیفوں پریشانیوں سے ہمیں نجات بلانا یا باری تعالیٰ اس رات کے صدقے میں اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ پاک ہمارے تمام قبیرہ سبیرہ گناہ معاف فرمانا یا باری تعالیٰ ہمیں نیک کا کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو اولادوں کی اولادوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھنا یا باری تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اولاد کی ازمائش نہ لینا یا اللہ پاک اولاد کی ازمائش سب کو بچانا یا اللہ پاک ہمیں حرام سے بچانا یا اللہ پاک ہمیں حلال رزق عطا کرنا یا اللہ پاک تمام تردڑ تکلیفیں پریشانی ہیں ہمیں پرسے محفوظ رکھنا یا اللہ پاک اپنا رحم کرم فضل ہم پر فرمانا ہمیں اپنی ہر نگانی آفات سے بچانا دشمنوں کے سر سے بچانا یا اللہ پاک حاستوں کے حاصل سے بچانا یا اللہ پاک تمام تر دکھ تکلیفے پریشانی ہیں جو ہیں جس جس کی جو جائز حجات ہے یا اللہ پاک جو جو مجھے دعاوں کے لئے کہتا ہے یا اللہ پاک سب کی دعائیں قبول و منصور فرمانا آمین سمم آمین اس دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھنا و قیال کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ